عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا یہ عبید اللہ کون ہے یہ ابو سفیان کا پوتا ہے کیونکہ زیاد جو تھا یہ بیٹا ہے اس کا ایک لونڈی سے تو عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ پوتا اب اس کے دربار میں پہنچا جب دربار میں پہنچا تو اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں نے کیا تکبر ہوگا اور تکبر کا اظہار کتنے اندازوں سے کیا ہوا بی بی زینب اور امام زین العابدین کو پیش کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد جو ہے دربار لگا ہوا دربار میں بیٹھا ہے تو آپ کو پیشا گیا پابا زنجیر امام زین العابدین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ باقی ساری بی بی کافرے کی جو ہیں وہ پیچھے خیامت برپار ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں ان واقعات کو البداعہ و نہایہ نے نکل کیا ہے اب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے اس کے باوجود اگر جزید کو میرے لوگوں مینیر کہتے ہیں تو میری سمجھ سے بالا تا رہے پھر میں کہنے میں حق بجانی ہو کہ ہر ایک آدمی کا قرآن اپنا ہے حدیث اپنی ہے تاریخ اپنی ہے بس میں اللہ رسول نہیں ہے بیچ میں دربار میں جب پیش کیا گیا ابن زیاد کی نظر جب پڑتی ہے کہنے لگا یہ کون ہے کہا یہ علیہ عصد ہیں کہا میری طلاع تو یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا گیا کہا نہیں وہ علی اکبر ہیں علی علی اسگر ہیں یہ علیہ عصد بیمار تھے یہ میدان میں ہی نہیں آئے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے انہیں کہا تو بچ گئے ہیں تو اب کر دیتے ہیں جب اس نے یہ امام زین اللہ بہدین کے لیے یہ جملہ کہا کہ اب کر دیتے ہیں تو ابو سفیان کا پوتا جب یہ بولا کہ اب کر دیتے ہیں یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آنہ آگے بڑی فرما لگی اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو زین اللہ بہدین بولے مجھے جواب دینے دو فرمایا ابو سفیان کے پوتے تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہمارے خاندان کی شہید ہونا ہمارے خاندان کی عادت ہے ہمارے دادا ہوئے ہمارے اببہ ہوئے ہماری فیملی کربلا میں ہوئی ہم شہید ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں یہ عادت ہے ہماری پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا کہاں لگا ٹھیک ہے چھوڑ دو جو ہو چکا اس کے ساتھ وہی کافی ہے امام زین اللہ بہدین کو ساتھیوں سبید مسجد کے کمرے میں قید کر دیا گیا کوفہ کی جمعہ مسجد کے کمرے میں قید کر دیا امام زین اللہ بہدین میں وقت کیسے گزارا ہوگا بی بی اے اس کمرے میں اس کمرے میں یہ خود بابا زنجیر اور سر میں پتھر گلے میں پتھر کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اندر کوفہ کی مختلف جگہوں میں اب مسجد کے اندر قید کرنے کا امام زین اللہ بہدین کو قید کرنے کا مقصد کیا تھا کیونکہ مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد کے اندر لوگ نماز جمعہ دا کرنے آتے ہیں اور جا میں محجد کے کمرے کے اندر سہت پہرے کے اندر قید کر دیا تاکہ لوگ بار ہر نماز میں آئے اور ہر نماز میں آ کر انہیں دیکھیں اللہ ہر نماز میں دیکھیں رب تعالیٰ کسی کو پست نہ کرنا چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا ایک ماہ پانچ دن کوفہ کے اندر گزر گیا یہ کوفہ میں اتنی دیر کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے مورخ کا کلم ٹوٹ جاتا ہے بہاری اور قرآن پڑھنے والے کیا اس چیز کو نہیں جان رہے ایک ماہ پانچ دن کیوں رکھا گیا ان کو جبکہ ان کو چلدی سے بھیج دینا چاہیے تھا ایک ماہ پانچ دن کوفہ کے اندر ٹھہرایا جبکہ دمشق کے اندر اتنا نہیں ٹھہرایا کیوں اس لیے کہ کوفہ مرکز تھا اور ایک ماہ پانچ دن میں کیا یزید کو خبر نہیں مل رہی ایک ماہ پانچ دن کے اندر کیا اسے اطلاع نہیں مل رہی کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں خدا کے لیے اسے ہر چیز کی خبر تھی ایک ماہ پانچ دن کے بعد پھر یہ کافلہ یزید کے دربار کی طرف بھیجا جانے اب امام زین العابدین کو پھر پاوائے زنجی یہ تو یہ تھا اگر یزید کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کی زنجیریں کھلوا دی جاتی آرڈر دیا جاتا کہ کوفے کے اندر ان کو بہترین عزاز کے ساتھ رکھا جائے نہیں کوفہ میں ایک ماہ پانچ دن دانستہ طور پر انہیں رکھا گیا اور کوفہ کے بزاروں میں ان کے سروں کو پھیرایا جاتا انہیں بھی زنجیریں پہنا کر پھیرایا جاتا دربار میں پیش کر کر کے تظلیل کی جاتی بلا کر تظلیل کی جاتی پھر یہ یزید کے دربار میں پیش ہونے کے لئے چل پڑے یہ کافلہ کوفہ سے دمشق یزید کے دربار کی جانب روانہ ہوا نو سو چھبیس کلومیٹر کا سفر طے کیا جب یہ کافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اس کے سامنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام